جنتا ماغے جواب ایکشن میں آتے ہوئے ماتھیا پر مار کرنے کے شکت نتیش کی جس طرح پولیس پساشن کے ساتھ خنیز بیبھاگ نے تابر پورتاروائی کی اور ابھی بھی داروائی کا دور چاری حالانکہ بپکشے سے محض دکھاوا بتا رہا ہے ویسے ہی ساتھ کے بیٹ ایک سوال یہ ہے کہ جب نیشنہ گرین کیونل یعنی این جی ٹی کی اور سے ریت کے کھنن پر روک لگی ہے تو چھتیز گھر کے تمام حصوں میرے گھاٹوں پر لگاتا کیسے کھنن ہو رہا ہے آخر ماتھیاوں کے حوصلے اس قدر بلند کیوں ہیں کہ وہ کبھی بھی کسی پر بھی حملہ کر دے رہے ہیں کیا ماتھیا ہی پردیش کی قانون دیوستہ کے بار بار بگرنے کی بڑی وجہ ہے وہی ایک اور بڑا سوال یہ ہے کہ ماتھیا آخر کس کے سندقشن میں پھل کے پھولتے ہیں آج ان تمام سوالوں کا جواب جاننے کی ہم کوشش کریں گے اس کے ساتھ ہی بات دی ہوگی مدد پریش مدد پریش نے ہونے والے اکتناوں کے گھماسان کی راجع کی جن چوبیس سیٹو پر اکتنا ہونا ہے اس میں آج ہم مگاولی کے ہر اس سیاسی سنیکرن کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جس سے آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے کہ اس جانسوا چھت میں پھل حال کس دل کا دب دبا ہے اکتناوں میں مدداتاؤں کا جھکا اکیس ہو رہا ہے اور سب سے ہم دل بدل کو لے کر بوٹر کے مند میں کیا چل رہا ہے اس کے ساتھ ہی ہم سیدھے دی جی پی اور کانگریس کے سنبھاوی پرتیاسوں سے بھی بات کر یہ بھی جانیں گے کہ اکتناوں میں ان کے لیے بڑے مدد کیا ہوگا اور جتنے پر وہ کتنی پیزی سے چھت کا بکاس کریں گے حالانکہ سورا چھتیز گھر سے اس کے ساتھ کرتے ہیں کیونکہ یہاں اب مافیا پر مار پڑ گئے تو چھتیز گھر میں اب اے دوستان کرنے والے ریت مافیا کھلا پورے پردیش میں کاروائی جاری ہے یہ کاروائی پچھلے دنوں دھمتری میں ریت مافیا دوارہ جن پر تنیوں کے ساتھ مار پڑ کی گھٹنا کے بار سے کی جاری ہے کوئی دن پہلے ہوئی اس گھٹنا کو گم بھیرتا سے لیتے ہیں سی ایم روپیز پکھن لیں پردیش میں سب ہی جیلوں کے کلیکٹروں اور پولیس ادھیکسکوں کو سب ہی پتار کے ماتھیاں کے چلاف سخت کاروائی کرنے کے نردیش کی جس کے بعد سے ماتھیاں پر مار کا سوشنا جاری ہے حالانکہ بپکشی سے محض بکھاوا بتا رہا ہے چلے اس بڑے مدے پر چرچہ شروع کریں اس کے پہلے دیکھتے ہیں ایک خوٹی سی ریپورٹ ستیز گھر میں کاؤں گئے سرکار بننے کے بعد ریت خداروں کے سنچلن کا ادھیکار پنچائتوں سے چھین کر پردیش حنیج وکاس نگم کو دے دیا گیا تھا اور یہ ہے ٹیک کیا گیا تھا کہ پنچائتوں کی رویلٹی پہلی کی طلعہ میں 25% بڑھا دی جائے گی سرکار کس ویبستہ کا پیپکش نے پہلے ہی ضرورت کرتے ہوئے آگاہ کیا تھا کہ ایسی ویبستہوں میں مافیاؤں کے حوصلے بلند ہوگے بیٹی دنوں ہی دھمتری میں ریت مافیاؤں نے چنفتہ دنیدھیوں پر حملہ کیا تھا جس پر تمام طرح کی پرتکریائیں سامنے آئیں حالانکہ سیم بوپیس بھاکیل نے گجنا کو گمبیرتہ سے لیتے ہوئے سبھی طرح کے مافیاؤں کے خلاف سخت عویان چھیڑے دے کے نربیش دیئے مکشی ملتری کے نربیش کے بعد بیٹے تین دن سے عوید ریت خودصنق اور ریت مافیاؤں کے خلاف کاروائی لگاتار چاری ہے حالانکہ بی جے پی نے اس کاروائی کو محض دکھاوا بتاتے ہوئے آروپ لگایا کہ مافیاؤں کو سرکار کا سنرکشن پراتھے اور جس طرح سے کادیوازی جن پدیدی جلہ پنچائب صدر سے اور گرامین جن وہاں پر عوید اتخنن کا ویرود کر رہے تھے ان کو جس طرح سے مارا پیٹا گیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شرمناک ستی اس پردیش کے اندر میں کھڑی ہوئی ہے ادھر معاملی میں سرکار کے پرشت منتری رویندر چوبی نے کہا کہ سرکار کسی بھی صورت میں غیر قانونی کام برداست نہیں کرے گی مافیاؤں کے خلاف کاروائی لگاتھار جاری رہے گی منتری رویندر چوبی کے مطابق خانہ پورتی تو بی جے پی کے پندرہ ساتھ کے شاسن میں ہو جائے جس طریقے سے چسنے سے جس چسنے سے دیکھیں گے ان کو اسی طریقے سے دکھائی دے گا پندرہ ساتھ ان کی خانہ پورتی ہوتے رہی اس لئے ان کو لگتا ہے کہ اب یہ بھی وہی کام ہو رہا ہے پریورتن کیا ہے یہ ان کی سمجھن نہیں ہے بہرہ شاسن پر شاسن کے کڑے رویہ اور راجنیتک آروپ پرتیاروں کے بیچ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ سخت رویہ سے کیا مافیا پست ہوں گے یا ان کی حوصلی پہلے کی طرح ہی بلند رہیں گے بیوری ریپورٹ سورائز ایکسپرس تو مافیا پر مار اس بدھے پر چلچہ کرنے کے لئے ہمار ساتھ رائپوں سے جھو گئے ہیں کانگریس پروکٹر سوسیل آنند شکلہ جی ہے اور بی جی پی پروکٹر سکرن سودرانی جی ہے بریش پترکار بابولار سربا جی ہے آپ سبی کا بہت بہت فاغت ہمارے ستھاسکار کرنے بھوپال سٹوڈیو سمارے ساتھ بغیرد ہے بریش پترکار بریش پترکار نماشکار ترپاٹی نماشکار صاحب کیسے ہے ٹھیک ہے بہت اچھا ہوں بھائی شکلہ جی آپ سے ہی شروع کرتے ہیں بہت بڑھیا کام کر رہی بھوپیس سرکار کھنیج ماتیاں پہ مار کر رہی ہے کھنیج ماتیاں پہ مار کر رہی ہے پوری طرح سے لگام کسنے کی کوشش کر رہی ہے آپ یہی کہیں گے جو پندرہ سال نہیں ہوا وہ اب آپ کر رہے ہیں لیکن اتنے دن دو لگ بھاگ دیڑپو نے دو سال انتجار کیا 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 اس بات پہ انتجار تھا کہ پہلے جب ترچنیوں کی پٹائی ہو جائے پھر کریں مہد رباشی جی ایسی بات نہیں ہے یہ سچائی بھی ہے کہ پچھلے پندرہ سال میں اس پردیش میں انہی پرکار کے مافیا پنپ گئے تھے انہی پرکار کے مافیا پنپ گئے تھے بہت زیادہ طاقتور ہو گئے تھے چاہے وہ کھنیج مافیا ہو چاہے وہ سراب مافیا ہو سراب تسکروں کا چاہے وہ کبار مافیا ہو اور اس کے لئے کہیں کہیں کوئیلا چوری کے لئے کوئل مافیا بھی تھا اور ہماری سرکار بننے کے بعد ان مافیاوں پہ بہت حد تک لگام لگانے کی کوشش کی گئی اور لگام لگا بھی لیا گیا آپ دیسے میں آپ کے کافرے بتاؤں گا کہ ان مافیاوں کا بشیخ طور پر ریت میں پچھلے پندر سال میں کل چار سو انتیس مقدمے درد ہوئے تھے سنگین ڈھگروں کے جہاں پہ کی ہتھیار چلے تھے جاکوباجی ہوئی تھی تروار چلے چار سو انتیس ماملے اور اس میں اٹھائیس ہتھی پندر سالوں میں اس کے لاما ستیابان سنتاون ہتھیا کے پریاس کے مقدمے درد ہوئے تھے اور آپ دیکھیں کہ پچھلے اٹھارہ مہینوں میں اور ان بھاکانگریف کی سرکار بننے کے بعد میں اس میں کافی کمی آئی اور مات تین ایسے مقدمے درد ہوئے جہاں پہ کی ریت خدانوں میں جھگرے ہوئے ہیں کہیں کہیں اتھانان کے نام پہ اور آپ کو ایک آکر اور بتاؤں گا جو چوکانے والا یہ ہے کہ یہ جو تین جھگرے ہوئے ہیں جو مقدمے درد ہوئے ہیں اس میں ایک پکھ چاہے وہ دھمتری کا معاملہ ہو وہاں پہ جو دلہ پنچار کے سرد سے جن کے ساتھ مارٹ پیٹ کی گئی وہ بھارتی جنتا پارٹی کے تھے اور ایسا بتایا جاتا ہے کہ اس ریت کی جو اوید اتھانان میں وہ بھی سنلیپ تھے دوسرا بلگرامپور میں جو ایک معاملہ سامنے آیا تھا وہاں پہ بھارتی جنتا یوہ مہرچہ کا پتہ لکھائی تھا تو جو تین معاملے تھے تینوں میں کہیں کہیں بھارتی جنتا پارٹی کے لوگ سنلیپ تھے دراصل پچھلے پندر سال میں اس عواج کمائی کا ایسا چسکہ لگ گیا تھا کہ پریورکن کے بعد بھی ان کو سمجھ نہیں آرہا کہ اب نجام بدل چکا ہے اب اس پرکار کے لوت خسورت اور گنڈا گیری کا جمانہ چلے گیا ہے بھارتی جنتا پارٹی کے نیتہ جو پہلے ستہ کے نصے میں چورتے اس پندہ ورس میں جو عقود کمائی کیے تھے اس عقود دھن بھر کے ساتھ ایک پناہ دادا گیری کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن آپ نسچن پہیں ایسے لوگوں پر لگام لگانے کی کاروائی بہت بہت پہلے ترکی جا چکی تھی اور نائے معاملے سامنے آنے کے بعد ماننی مکھی منتی جی نے بہت کرائی دکھائی ہے اور چھتی گر میں اس پرکار کی مافیا گیری بلکل بردات نہیں کی جائے گی کیا ہوت کتنا بھی لیکن سکلہ جی تھوڑا سے بہت سنکشیپ میں ہی اتتر چاہیں گے تھوڑا سے میرے من میں ایسا اٹھ رہا تھا جو 32-35 سال میں نے پتہ کہتا ہے کہ آپ نے کہا کہ 429 معاملے درج ہوئے آپ کے دو سال میں لگا ہے ڈیڑھ بیس مہینے میں مہتر تین معاملے درج ہوئے تو ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب معاملے درج ہوتے ہیں یعنی سرکار سخت ہوتی ہیں تب زیادہ معاملے درج ہوتے ہیں اب جب مائننگ آفیسار مائننگ اسپیکٹر یا مائننگ سے جوڑے اجھکاریوں کی ملی بھگت ہوتی ہیں تب معاملے نہیں درج ہوتے ایسا ہم کو لگ رہا ہے آپ اس کو ادھر وائز نہیں لیجے گا سندرانی جی ہے اتتر دینے کے لیے لیکن جب پرکھنٹ جادہ درج ہوتے ہیں آپ نے سوال آپ نے سوال مستقیت میں چھوٹا سا دو وائن کے رباب بھی تو پاچھے جی یہ بھی کانون سخت رہے گا اپراد ہونے کے بعد مقدمے درج کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانون کا راج قائم کرنا نہیں ہے یہ بھی کانون سخت رہے گا یہ روایت خودن سنن کو روکا جائے گا یہ گنڈے مافیوں پر کانون کا راج پہلے سے قائم کر لیا جائے گا تو نسندے مقدمے درج ہونا کم ہوں گے یہ سکاراتمک چیز ہے مقدمے کم درج ہوئے مطلب سکاراتمک ہے کہن کہن کانون کے دنڈے کا راج قائم ہے یہ مقدمے جیادہ درج ہے درج ہے انیس مہنے میں ایک بھی حتیہ نہیں ہوئی ایک بھی حتیہ سے پیاس کے مقدمے نہیں درج ہوئے تو کہیں کہیں ہماری سرکار نے ان پر لگام کتا ہے سنانی صاحب آپ نے سکلا جی نے کیا کہا سن ہی لیا ہوگا ہم نہیں کہہ رہے ہیں سکلا جی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کارکرتا ہے یعنی بھاجپا سے جڑے لوگ آپ کے لئے نہیں بول رہا ہوں آپ تو دوسرے بزنس میں ہیں آپ نے اس کے پہلے کہا تھا کہ آپ نے اچھا کھاسا موڈی جی کی سکیم آئی تھی اور آپ نے اس میں اچھا کھاسا لون لے لیا بینہ گارنٹی کہ آپ کو لون مل گیا آپ کی بھی چھوٹی چھوٹی کائیاں ہیں تو اس لئے ہم سمجھ گئے کہ آپ خنیش کے مجھے پر نہیں جڑے ہیں لیکن جیسا سکلا جی کہہ رہے ہیں نہ میں خنیش سے جڑا ہوں نہ شراب سے جڑا ہوں نہ کوہلے سے جڑا ہوں اور نہ میرے پاس ایسا کوئی کام ہے جس میں سرکار کا کوئی انسلے چھے پھو کہ آپ نہیں جڑے ہیں ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے تاری کرتا جس میں سکلا جی کہہ رہے ہیں پچھلے پندرہ سال میں خنیش سرکتہ کا دوہن کر کے اتنے مجبوط ہو گئے ہیں کہ اب وہ بقاعدے پرساسن سے لڑنے کے لئے سکھم ہو گئے ہیں آدھرنی اترپاٹی جی جب خنیش ویبھاگ ستہ دھاری دل کے نیتا اور پولیس مافیاوں کے ساتھ ہو جائے تو ایف آئی آر درج کیسے ہوگی شکایت کیسے ہوگی خنیش کی ریتی کا دام ریت کا دام پتہ لگا لیں ڈاکٹر رامن سنگھ جی کے سمیں میں جس ریت کا دام تین ہزار پتہ بھوپیج بھگیل جی کی سرکار بننے کے بعد دس ہزار بارہ ہزار پندرہ ہزار تک پہنچا یہ تو پھر تب ہوتا لگاتار بھارتی جنتہ پارٹی ستہ دانی صاحب یہ تب ہوتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی منہ عوید اس کنن بند ہوتا ہے تب ریت بڑھتے ہیں دیکھئے یہ ترک آپ کا کہیں کہیں ترک خنگت نہیں ہے بھارتی جی جب کچھ ویقتیوں کا ترپاٹی جی جب کچھ ویقتیوں کا ایک آدھیکار ہو جاتا ہے نا بس روپے سب ریت بڑھتا ہے جب ہم لوگوں نے کھلے آکشن کیے لوگوں کے ہاتھ میں آکشن گیا کومپیٹیشن تھا ریت کم تھا اور ہم تو لگاتار اس بات کو اٹھاتے رہے لگاتار اب ہنسک گٹنا ہے ہونے لگے کیا یہ بھی بھارتی جنتہ پارٹی کرا رہی یہ تو آروپ لگا رہے ہم بار بار کہہ رہے کہ شراب مافیا بھی کام کر رہا ہے یہ ریت اور شراب کا پیسہ ہی دلی بھیجا جا رہا ہے دلی کی کانگریس پارٹی کو پاک بھیجا جا رہا ہے یہ بڑا کام ہو رہا ہے چھتیز گھر میں شراب کے ریت بھی بڑھ گئے ہیں شراب کے ریت بڑھے ہیں آگے شراب پارٹی جی آپ پتہ لگوا لیجئے آپ بہت سینئر جنرلشت ہیں لاک ڈاؤن کے دوران ساٹھ دن تک شراب کی دکانیں بند رہی پورے چھتیز گھر میں شراب بند رہا لیکن لوگوں کو شراب ملتے رہا پانچ سو روپے کا شراب دو دو ہزار روپے تک ملتے رہا آخر کس کی شہب ہے یہ آپ کو کیسے معلوم پڑھا تھا بار کی جنت یہ آپ کو کیسے معلوم پڑھا تھا یہ کھولے عام بات ہے یہ تو جی کھولے عام لوگ بتاتے ہیں پورے میڈیا کے لوگ جانتے ہیں پورے راجنتک شہطروں میں کام کرنے والے لوگ جانتے ہیں لیکن کیا کیا جاتا جب سرکار کچھ کاروائی کرنے کو تیار ہو تب تو نہ کوئی جا کے شکایت کرے گا کس سے کون لڑے گا ریت مافیا میں کون لوگ انوال ہے آپ کسی ایک رہا چلتے بھی ایک تیج سے پتا لگا لیں کیوں ہو رہا ریت مافیا کا خیل کون کون لوگ انوال ہے سارے لوگ جانتے ہیں لیکن سرکار جب تیہ کر بیٹھی ہے کہ ان کے ورد کوئی شکایت نہیں ہوگی اب جب سر پہ آ گئی ہے اور جب بدنامی ہونے لگی پورے تردیج میں ڈیڑھ سال میں پانی سرد اوپر ہونے لگا تب جا کے یہ کاروائی کی بات کر رہے تاکہ ہمارا دامن پاک ساف بچا رہے ہمارے دامن پہ کیچر نہ اچھ لے اس لیے کونگریس کے لوگ اب سرکار کے لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ ہم پورے مافیا پہ کاروائی کریں گے مافیا کس کے راج میں پانپا ساف دیڑھ سال میں جو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں ایسا کبھی ادھارن سامنے نہیں آیا ایف آئی آر ہوئے شکایتیں ہوئی چار سو سے بھی زیادہ شکایتیں ہوئی لیکن ہم نے کاروائی کری ساف ہمارے ایف آئی آر لکھا جاتا تھا یہاں تو تھانے دار منہ کر دیتا ہے یہاں اوپر کا دباؤ ہے مائننگ کے انسپیکٹر کوئی شکایت نہیں کرتے تو شکایتیں نہیں ہونا اس بات کا پرمان ہے ترپاٹی جی کہ آویت خنان بوری طرح ہو رہا ہے ریت مافیا بوری طرح ہاوی ہے سرکار کے اوپر اب سرکار کی جب بدنامی ہونے لگی کہیں نہ کہیں سرکار اب کاروائی کی بات کریں یہ دکھاوا ماتر ہے چند دنوں کا دکھاوا ہوگا اس کے بعد اس کا کچھ نہیں ہونا ہے سکلہ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے بار بار لیکن آپ کی عنواتی ہو سندرانی جی نے یہ ہم سے کہا ہے کہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں رہے چلتے کسی سے پوچھ لیں کسی بھی پترکار سے پوچھ لیں نہیں میں سندرانی جی سندرانی نہیں جی تو وہ نے کہا ہے نہیں چنہ ہوتی دیتا ہوں میں میرے ساتھ چلے کانگریس کے پروکتہ چلے میں چل رہا ہوں پترکار چلے ریس کے میڈیا کے لوگ چلے راہ چلے شرام آفیا کون ہے شرام آفیا کون ہے سندرانی جی شکلا جی شکلا جی آپ کی عنواتی سے سندرانی جی کہا ہے آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کسی سے بھی پوچھ لیا جائے ہمارے ساتھ بھی بلسکتہ پترکار ہیں بابولال بھئیہ ہیں آپ کے ساتھ میں ایک سب بابولال بھئیہ سے پوچھنا چاہتا ہوں سندرانی جی نے ریت کا ریت کوٹ کیا 3,000 روپے پراتیگاڑی رامان سنگھ کے راج میں بکتی تھی بابولال بھئیہ سندرانی جی بہت بہت پترکار تھا بہت زیادہ ان کو جانکاری ہے میں دعوے کے ساتھ کرتا ہوں کہ جو ریت کا ریت آج کی تاریخ میں ہے رامان سنگھ 2 دیشمبہ 2018 کے پہلے وہی ریت رامان سنگھ کے سمیں تھا ان انیس مہنے میں ریت کا کوئی ریت نہیں بڑھا ہے 2017 2016 میں نے بھی مکان بنایا تھا تب بھی 9000 روپے پراتیگاڑی ریت کا ریت تھا آج بھی وہی ریت تھا سندرانی جی بولتا ہے کہ شراب مافیا پانپا ہے ہمارے یہاں تو شراب مافیوں کو پوری تلکے سنکوش لگا دیا ہے لاک ڈاوڈ میں شراب بندی کی باقرار لاک ڈاوڈ میں تین کے سوئے تھے تینوں میں دو آدمی تو بھارتی جنتا پارٹی کا مندل اجت پکڑایا ہوا تھا ناد گھات کا میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے جگہ یہ گئے ریت مافیا کھلاف رپورٹ لکھا نے یہ بدھائک ہے کتنے جگہ گئے یہ شراب مافیا کھلاف رپورٹ لکھا نے صرف کارپلک باتیں کر رہے ہیں ان کی باتوں کا کوئی چھوٹ آدھار نہیں ہے صرف موہ بجھا رہے ہیں کوئی آدھار نہیں ہے سوسیل جی آپ کے پاس آئیں گے سرما جی جو سندرانی کی نے کہا ہے کہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں آپ کسی سے پوچھ لیں کی ضرورت نہیں ہے ہاتھی کے پاؤں میں سارے پاؤں سماہیت ہو جاتے ہیں آپ مرشت نہیں مرشتہ پترگار ہیں یہ آپ ہی بتا سکتے ہیں اور جو سوسیل جی کہہ رہے ہیں ریٹ کا جو ریٹ ہے جو مل ہے اس میں کیا ڈیفرنس آ گیا ہے اسے جو مجھے معلوم ہے جب ریٹ کی کمی ہوتی ہے تب اس کے ریٹ کی بھاو اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں لیکن دونوں طرح کی باتیں ہیں اگر ایکا دھکار ہے کسی کا تو وہ اب ملمانی ریٹ سے بھیجے گا اور ایکا دھکار نہیں ہے تو اب اید اتھرنر ہو رہا ہوگا تب ریٹ کم ہوں گی جتنے شیئر بڑھتے جاتے ہیں اس میں بھی ریٹ بڑھتا ہے آپ نے جو بات پکڑی دیڑ سال کے بعد کیا آپ کی آنکھ پلی پکڑنے کے معاملے آپ نے صحیح چیز پکڑ لی ہے میں دیڑ سال کے بات نہیں کرتا ہوں یہ مافیا جو ہے ریٹ مافیا میں باقی مافیاوں کے بارے میں نہیں بولوں گا یہ جو ریٹ مافیا ہے یہ مافیا کو میں لمبے سمیسے دیکھ رہا ہوں جو مدبتے اس کا اصاصن تھا تب سے لیتا آج تک جو ہے یہ مافیا کبھی بند نہیں ہوئے یہ نیانتری نہیں ہوئے یہ کون لوگ ہیں ان کو پرشنوات کی چن ہے میرے دماغ میں یہ کون لوگ ہیں کئی لوگ جانتا ہوں کس پارٹی سے سممندید ہے کس پارٹی سے نہیں ہے کس نیتا کے پٹھو ہے کس کے کیا ہے یہ میں نے دیکھا ہے یہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی یہ نہ صدق یہ پٹھتا جلہ پنچائز کا اور نہ یہ مددہ بنتا اور نہ یہ باتیں آتی یہ میں مانتا ہوں کہ یہ مافیاوں کا سممند سیدھے مکھے منتری سے کچھ بھی نہیں ہوتا اس لیے جیسے یہ گھٹنا گھٹی اور سنگیان میں آیا موپیس بھگیل کے وہ مکھے منتری ہیں انہوں نے اس بات میں ناراضی جائر کی کیونکہ وہ اس سے جڑے ہوئے نہیں ہیں وہ کسی کو سرکٹر نہیں دے رہے ہیں اس لیے انہوں نے کاروائی کی بات کی تب ستی دین جب نین ٹوٹی ویسے جمعہ دار لوگ کون لوگ ہیں جمعہ دار کلیکٹر ہے اپر کلیکٹر ہے ڈیپٹی کلیکٹر ہے ڈیپٹی کلیکٹر ہے ڈیٹی ایم ہے تیسلدار ہے نائم تیسلدار ہے کھانی جاتی کاری ہے کھانی جی انسپیکٹر ہے ایریہ پٹواری ہے کوٹوار ہے پنچائز ہے پنچ ہے سرپنچ ہے یہ سب لوگ کیا کر رہے تھے یہ سب آگ بند کر کے بیٹھے ہوئے دیکھیں تو ڈیڑھ سال بھی یہ سب کام ہوتا رہا ہے لیکن چھپے طور پر ہوتا رہا ہے لوکل سہ کے طرح اس سے ہوتا ہو اس کھانی نیتا بھی اس میں سامل ہو جاتے ہیں سچا ہی تو یہ ہی ہے اب پرمان مانگیں گے تو میں کہاں سے پرمان دوں گا لیکن یہ کھلی آنکھوں سے نہیں بند آنکھوں سے بھی آپ چاہوگے یہ دکھ جائے گا کہ سب ملی بھگت سے کام ہوتا ہے اور یہ مافیا کوئی مافیا ایسا مجبوط مافیا نہیں ہے ہمارے چھتیس گھڑ میں مجھے پتریس میں ہوگا وہاں پر ہتیاں ہوتی ہیں یہاں پر ایسی کوئی باتیں نہیں ہوتی ہیں یہاں گصہ ضرور آتا ہے جب کمائی بند ہوتی ہے تو گصہ آتا ہے اور آخر یہ گصہ جو آتا ہے اس سے کچھ میں کچھ گھٹنائیں گھڑ جاتی ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر پرساسن کو کیسے نہیں معلوم پڑا کہ اس میں مرم کی ریت مہاندی کے اندر بنا لی گئی ہے اس کا پانی روک دیا گیا ہے گجہ پر یہ تو یہ تو ان کو سرم سے ڈوٹ کے مر جانا چاہیے جو لاکھوں روپے لے کر کہ وہاں گھتی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اتنا بڑا کام ہو رہا ہے مکہ منتری کی بدنامی ہو رہی ہیں مکہ منتری نہیں چاہتے ایسا کام وہ شروع میں ہی صاحب صاحب کہہ دیئے تھے کہ اب یہ ریت مہاندیوں پر میں نیندر کروں گا یہاں پر سستہ ہوگا ریت لیکن ان کی کوئی بھی بات کو یہ ثابت نہیں ہونے دے رہے ہیں یہ جلا کے جو ادھکاری ہیں جو جمدار لوگ ہیں وہ لوگ سب جو ہے یہ کام چلا رہے ہیں یہ بہت دھگدائی پرسنگ ہے اور نیشی تو اس سے جو ہے اس پر بیچار ہونا چاہیے کوئی ایسی نیتی بنے گا نیتی صحیح دنگ جن نہیں بن پایی لگتا ہے چونکہ جہاں نکائیں کوئی لپ مل جاتا ہے اور ادھکاری اس میں سامل ہو کے اس طرح کے کام کر دے میں نہیں کہتا کہ کلیکٹر ملا ہے میں نہیں کہتا اپر کلیکٹر ملا ہے میں نہیں کہتا کہ کون سامل ملا ہے لیکن بغیر ملی بغت کے بغیر سر کے اتنا بڑا مافیا تیار نہیں ہو سکتا مکہ منتری نے نردیش دیا اس کے بعد پرسن جاگا ہے کیونکہ ان کو اپنے اوپر آتی ہوئی دیکھی اس لئے جو ہے یہ کاروائیاں ہوئی ہیں سرما جی جانا چاہیں گے تب کے پرساشن میں اور اب کے پرساشن میں کچھ ہنتار آپ کو دکھ رہا ہے بیس مہینے اور پندرہ سال یا پندرہ بنام پندرہ ہی بتا دیجئے پندرہ مہینے اور پندرہ سال سانتری کے روپ میں آپ اگر کہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ حجید جوگی بھی اپنی جگہ صحیح تھے نیانکرن ان کا ادھکاریوں پہ اچھا تھا رمن سنگھ جو ہے وہ بھی دو کارکال بہت صحیح ہیں انہوں نے کوشش کی جیسے آج بھپیز بھگیز نردیس نے وہ بھی نردیس دیا کرتے تھے اور تیسرے کارکال میں بھلے ہی ان سے بہت ساری چھوکیں ہوئی ان کے آسپاک کے لوگوں نے ان کو بہکایا یا جو بھی کیا میں نہیں کہہ سکتا لیکن وہ تیسرے بار میں چھوک گئے آج اس کے کارن جو ہے کانگریس کی سرکار ہے لیکن کانگریس کی سرکار میں بھی ان مافیاوں پر بہت زیادہ روک لگی تو ایسی بات نہیں ہے ڈر جرور پیدا ہوا ہے لیکن کام ان کا بند نہیں ہوا ہے اسی لیے جو ہے سات آٹھ ہزار روپے تک کے جو جیسے آپ بتا رہے رمان سنگھ کے سمیں ابھی بھی نیانترن تھوڑا بہت جرور دیکھ رہا ہے اس میں کوئی رائے نہیں کہ 19 اور 20 کا فرق ہے اور ابھی جو نردیس بھوپیز بگیل نے دیئے ہیں یا دیوے اس پر اڈید رہتے ہیں اور لگاتار اس پر نجر خود رکھتے ہیں تو نیشتی طرف سے نیندرن ہوگا ایسا میں مانتا ہوں اور ڈاکٹر رمان جنہیں دو کارکال میں تو ٹھیک ٹھک کیا ہے لیکن تیسے کارکال میں وہ چوب گئے جس کا پرنام جو ہے کانگریس کے سرکار بیٹھی ہے اور سرکار میں بھوپیز بگیل ہے بھوپیز بگیل ریت مافیوں کے بارے بے گمبیر تو ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ دیکھئے آپ کارکرتا آپ کے لئے کام کرتے ہیں لوگ آپ کے ساتھ جوڑتے ہیں آپ کی سرکار مدد کرتے ہیں تو ان کو کچھ کوئی تو آپ کو کرنا پڑے گا کہیں نہ کہیں ان کاموں میں بھی ایسے لوگ جوڑ جاتے ہیں ان کو مجبور ہو کر کے ایسے کام کے لئے آنکھ بہت کرنی پڑتے ہیں سچا ہی تو تیپاٹھی جی یہ ہے آپ نے بھی تیتیس سال پتر گا تھا کہ میرا بھی 50 سال پورا ہونے پا رہا ہے تو نشتر اسے جو سچا ہی ہے لیکن اس کو کہنا بہت مشکل جاتا ہے سرکاریں میں اس لئے کہتا ہوں کہ سرکار کی گدی پہ کوئی بھی بیٹھ جائے چلاتا تو بیروکیٹس ہے بلکل ایسے آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں مانتا ہوں کہ کلیکٹر کی گلتی ہے میں نہیں مانتا ہوں ڈپٹی کلیکٹر کی گلتی ہے میں نہیں مانتا ہوں تحصیل دال کی ارے جب دیکھیں جب مکھیا سخت ہوتا ہے مکھیا سخت ہوتا ہے کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے میں نے جمعیدار لوگ کے نام سنا ہے اس میں کون سے ایک بیٹھ کی گلتی ہے یہ میں نہیں کہتا مکھیا جب سخت ہوتا ہے تو ہمت نہیں ہوتی ہے کلیکٹر کے آفیس میں ہی مائننگ آفیس ہر بیٹھتا ہے آپ بھی جانتے ہوں گے بقاعدہ ایک ساکھا ہوتی ہے تو اگر وہ کلیکٹر سخت ہے کلیکٹر اگر کلیکٹر کو نہیں معلوم ہے تو پھر ان کا پساسد کمجور ہے اور اگر معلوم ہے تو کچھ کچھ ڈال میں کالا ہے سسیل جی انیس دیس کا انتر ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ماتھیاؤں پہ مار کری ہے حلقی بدھائی ہے کم سے کم شروعات تکی ہے دیر آئے درست آئے لیکن ابھی اور بہت سکتی کرنے کی جورت ہے صرف آپ نے ادھیان چلا دیا اس سے آپ کریڈٹ نہیں لے سکتے ہیں اس ادھیان کو دیکھیں آپ شیرز پر بیٹھنا بہت سرل ہے لیکن وہاں بنے رہنا بہت کٹھن ہے ادھیان چلتا رہے یہ بہت کٹھن کام ہے ابھیان آجے بھی چلتے رہے گا آپ نشچنٹ رہیں چھتی جرد میں کسی بھی پرکار کے کسی بھی پرکار کے مافیا کی کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی جگہ نہیں ہے ماننے مکھے منتی جی نے اس کے سخت نردیس دیئے ہیں آپ دیکھیں پچھلے ایک ہفتے میں ساور توڑ کائیوائیاں ہوئی ہیں جہاں تک بابو لال بھائیہ بھول رہا ہے بابو لال سرما جی کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ تو ناتمک روپ سے ادھیان کریں گے انیس بیس نہیں پندر بیس کا فرق آیا ہے پندر بیس کا فرق آیا ہے جس پردیس میں مکھے منتی سرم بھارتی جنتا پارٹی کے کائیو سمیتی میں یہ گھوشنا کرتے ہوں کہ ایک سال تک ایک سال تک کمیشن کھوڑی بند کر دو کمیشن کھوڑی کون سی تھی یہی کمیشن کھوڑی تھی ریت مافیا سے خنید مافیا سے سراب مافیا سے ٹینڈر مافیا سے یہی کمیشن کھوڑی تھی چھوڑ جسے بند کرنے کی دعائی تو من سنجی کر گیا جب ہاتھ کی جنتا پارٹی کارکتا ہوں میں دیکھیں پچھلے انیس مہنے میں چھتیر گر میں اس پردیس میں کمیشن کھوڑی پوری طریقے سے بند ہو گئی پوری طریقے سے اس پردیس کی چیزوں پر لگام لگایا گیا اور یہی کارن ہے کہ آج کسی بھی پردیس کا میں سمجھتا ہوں کہ ریت مافیا جیسا سبڑ اب آج کی تاریخ میں چھتیر گر میں پوری طریقے سے آفر سنگید ہو گیا ہے یہ انیس مہنے میں مہت تین سے چار مقرد میں درج ہوتے ہیں ایک کا دکھا کھٹنائے ہوتی ہیں تو یہ راحت کی بشا ہے جس پردیس میں پندرہ سال میں چار کو ستائیس مقرد میں درج کیے ہوا جس پردیس میں پندرہ سال میں لگ بھک اٹھائیس لوگوں کی ہتیائیں ہو گئی ہوں جس پردیس میں سنتاور لوگوں کی پندرہ سال میں تین سو تاریخ کی مقرد میں درج ہوتے ہیں اس میں انیس مہنے میں اسپرقات کی سمی آتی ہے لیکن سکلا جی سمی آتی ہے تو راحت کا بشا ہے رامان شن جی اگر یہ کہتے ہیں کہ کمیشن کھوری بند کر دو ایک سال کے بند کر دو یہ اسپرس وادیتا میں آپ ان کو دھنوات دینا چاہیی راجی جی بھی بہت اسپرس وادیتا اسپرس وادیتا راجیو گاندی اسپرس وادیتا پاسی جی انہوں نے بھی کہا تھا سکلا جی سنتے نہیں انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا پندرہ پیسے پہنچتا ہے ایک روپے بھیجتا ہوں پچاسی پیسے کمیشن میں چلا جاتا ہے تو یہ دونوں لوگ کو دھنوات دینا چاہیی آپ کو ملکہ اور ان کو بھی کم سے کم اسپرس وادیتا تو دیکھئے سپرس وادیتا رامان شن جی نے یہ کہا تھا کہ اگر ایک سال تک کمیشن کھوری بند کر دو گے مطلب چودہ سال سے کمیشن کھوری چلے آ رہی جی اس میں ایک سال کے لئے بند کر دو گے سانے والے سانے والے پھر ہماری سرکرہ دائے یہ یہ دے دونی آتھ باتیں آپ نے سنا تھا بناہر کی باتیں ریت پہ بات کرو ریت پہ بات کرو سکرے پورے پیدے سا بندہ دار کرکے رکھ دیا ریت پہ بات کرو شکرہ پہ بات کرو رامان دنگی نے کہا تھا رامان دنگی آتھ مکھے منتری ہے رامان دنگی کی مکھے منتری ہے کچھ بھی بولتے رہتے ہو مکھے سے بات کر جاتے ہو مچا پندہ سال تک رہے ہیں یدکوکرمو دیکھئے بھستہ چار کا تو حساب کبھی بھی لیا جائے دین سال میں خطا دیئے پبلک کو دین سال میں پبلک پریشانوں کو تین بار سکلہ دین بار جناتے جناتے جنہار سکلہ دنگی کی کو سکلہ دنگی 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 دیکھئے دونوں کی جہر سال میں چھتیرگر میں سنیے دونوں کا بابولال جی بہت اچھے سے بتا دیں گے دیکھئے وہ وہ جو انہوں نے وقتب پہ تھا رامان جی کا چناؤ کے بھی چناؤ مانے انتی اس پہ تھا کہ چناؤ ہونے سال بھر کے اندر کا تھا وہی 1988 میں راجی جی نے کہا تھا چناؤ ہونے تھے نباسی میں تو چناؤ کے دریبیان سب کچھ ہو سکتا ہے ایک سال نے چناؤ بچا ہے تو رامان جی نے وہی وقتب دیا وہی راجی جی نے بھی دیا تھا سنرانی جی آپ سے سوال نہیں دونوں میں انتر رات پاچھی جی ماس کریے گا جی کیا انتر ہے دونوں میں انتر رات پاچھی جی دونوں میں بہت انتر ہے انتر کیا ہے یہاں پہ رامان جی نے کہا کمیشن کھوڑی بند کر دو تو آنے والے پانچ سال میری سرکار بھائے گی اور یہ سارے اخباروں کے فرند پیجز میں چھپے تھے سارے اخباروں کے آج اس سے آپ مکرنی چھپتے تو پاچھی جی بہت چینیت پتکا انہوں بھی پڑا ہوگا انہوں نے بھی دیکھا ہوگا ہو سکتا اپنے چینل میں چلایا بھی سنیانی صاحب بابولار جی نے کہا ہے نہیں کر پائے اور ان سے بڑی چخ ہوئی آپ تو آس پاس نہیں تھے مہتران 13-17 کے بیچ میں مہترین کی میں تو آج بھی ان کے آس پاس رہتا ہوں سکلہ جی سکلہ جی سکلہ جی سکلہ جی کی بات آجانے دیجے جی سکلہ جی لیں آپ بھی بول دو سکلہ جی چلی سکلہ جی ڈیڑھ سال میں بنچھا دار کر دی ہے 36 گھر کا آپ بنوще بھروسرے کو بھر باک کرنے کی دجار میں چل رہے ہو ہی آسٹان چار چرم سیما پہ پہنچ جیا پیشی میں م 찾ان بھی منہ کا مات جانشہ آپ کو کیسان جان بند ہو گیا ص rogue ray بج facts اگر دونوں لوگ بیج بیچ پہ پولنگیں تو اولینے پبلک سن پائیں گی اتنا ہم سن پائیں گے تو اس لئے دچ новых مافی چاہتے ہیں س ребята فندرانے جی نے کیا سنانی صاحب آکڑوں کے ساتھ کچھ بات کریے جیسے انہوں نے کہا آپ نے کہا کہ ریت مافیا بڑھ گیا سرام مافیا بڑھ گیا سارا مافیا بڑھ گیا پوچھ تو آکڑوں کے ساتھ بتائیے کہ کس زگہ پہ ہیں انہوں نے آپ نے کہا کہ ریت کے ریت دھگنے ہو گئے تندے ہو گئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ نہیں ہوئے ترپادی جی ریت آدھرانی ترپادی جی ریت کا ریت پتا کر لی جی ڈاکٹر رامن سنگھ جی کی سرکار کے سمیے کا ریت پتا کر لی جی آج ریت پتا کر لی جی ایک آدھکار ہے کی نہیں ہے یہ پتا کر لی جی کسی سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے چھوٹا سا پتیش ہے یہ باتیں دہرانے کی ہم تو بار بار دہرانے یہ پندرہ سال کی بات کرتے ہیں کمیشن خوری کی بات کرتے ہیں اگر ایک بات پرمانیت کر دے کہ ڈاکٹر رامن سنگھ جی نے ایسی بات کہی تھی کسی کے پاس ٹیپ ہے کسی کے پاس آواز ہے کسی میڈیا والے کے پاس یا کسی راجنے تکدل کے لوگوں کے پاس یا کانگریس پارٹی کے نیتا کے پاس کہ ڈاکٹر رامن سنگھ جی نے کہا اگر کوئی چیزیں باہر چھپتی ہے کہ ہر چیز کا ہم جواب داری لیتے رہیں گے کیا آج بھی بہت ساری چیزیں اکباروں کے سپ رہی ہیں اکبار والے تھا جھوٹے تو کیا ہر چیز کا ہر ہے بھوپیج بھگیل جی نہیں تو اجھنا اچھا رامن سنگھ جی اجھنا اچھا ساسن تھا سنگھرانی جی تو تین چھوٹھائی بہمت سے کیوں کانگریس کو بٹھائی جنتہ نے دیکھئے آدھر نیتر پارٹی جی جس پرکار سے لوگ لبھاؤں نے وعدے انہوں نے شراب بندی کی بات کی تھی ڈھائی اجار پہ بے روزگاری بھتہ دینی کی بات کی تھی بجلی کا بھیل ہاپ کرنے کی بات کی تھی پورے پرپرٹی ٹیکس ہاپ کرنے کی بات کی تھی یہ کسانوں کے سارے کسانوں کا کردہ مات کرنے کی بات کی تھی ایسے لوگ لبھاؤں نے آرے پچیس سور پہ بے روزگاری بھتہ دیا کیا بات کرنے دو نا میرے کو پوری بیچ بیچ میں ٹوکنے کا کام کرتے ہو اور کوئی کام بچائے آپ کے پاس پورے پردیش کا بندھا دار کر دیا دیکھ سال میں اور پندرہ سال کو رونے روتے ہو آپ لوگ شکرہ جی کبھی کبھی تیجیت ہوتے ہیں ہمارے سندرانی جبھی تھوڑا سندرانی گستے میں آگئے تھوڑا آپ سانت رہیے کبھی 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 بیچ میں یہ شکرہ جی کو مینیا ہو گیا ہے کوئی تیرہ کاتھا ہے شکرہ جی کو جو بار بار بیچ میں بول رہے جی جی آپ بولیں آپ بولیں سندرانی صاحب آج آپ کو بہت سار کا رونا کب تک روتے رہو گے آپ بہت سوم میں دی سال میں بانچہ دار کرتی آیا ہے ہم کھا جے چھتیر گھری کی جنٹا آج چھنا ہو جائے تو پتہ چیل جاگائے جاگے پتہ چیل جائے جاگے باشا ہوں جی 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 چلی ہمارے ساعت بری سرکار آدھے نہیں ہے لیکن سرمہ جی آپ کی ہے سیڑا کھاٹتا ہے آپ کو بار بار سیڑا کھاٹتا ہوں چلتے رہے تیو آج سندرانی جی گستے میں آج بہت بہت سار کا راتیا ہے میں لگاتاں دیکھ رہا ہوں بہت خوشی رہا ہے شکلہ جی آپ کو بہت پرموکتا کیا بن گئے بات بات ہی نہیں کرنے دینا چاہتے کسی کو شکلہ جی اب تھوڑا سا بہر رکھیں بہر سال میں شرپاٹی جی ڈال آٹے کا بہر پتا چل جائے گا سرما جی تھوڑا بہت سنچھے پیپڑی کہیں گے آپ کے بہت سنچھے پیپڑی بہت سنچھے پیپڑی ہمارے سنگرانی کی لیکن آج پھوڑا سا ان کو گуса آ رہا ہے وہ پیجت ہو رہے ہیں بہت سنچھے پیپڑی مرے شکلہ پیر سن دانٹ پڑ گئی ہے بابی جی ہاں بابی جی جاتی ہے سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اتنی چھوٹی چیز میں جانا نہیں چاہیے یہ بات میں مانتا ہوں مکشمندری ریت کے بارے میں ہر وقت سوتے گا یہ ضروری نہیں ہے لیکن لوکل اجھکاری جو ہوتا ہے کلیکٹر ہوتے ہیں جو جمعہ دار ادھگاری ان کو معلوم ہے کہ برسات کے پہلے ریت کا کلیکشن لوگ چوری سے کرتے ہیں تو اس میں انہوں نے کیا بیوستا کی دی ایک پرسنی ہے دوسرا یہ ہے کہ کانون اتنا سرل ہے بہت زیادہ کٹھن اس میں کانون نہیں بنا ہے جرمانے پہ وہ چیز چھوٹ جاتی ہے سرکار کے اس طرح پر جو ہے وہ آپ کا راجسات کا معاملہ بنتا ہے اور اسکانی ادھگاریوں کو راجسات کا کوئی ادھگار نہیں ہے تو اس کا کانون پیتیدہ ہے ابھی اتنا سرل ہے بہت زیادہ کٹھن نہیں ہے تو اس میں کڑائی کرنے کے لیے یعنی اسکانی پرساتن کو کڑے پراؤدان دی جائے جس میں وہ اس کو روک چکے خیل ہوتا ہے جو ریت کے گھاٹوں میں جو مافیاں کے دوارہ اور اس میں جو پیسے لیے جاتے ہیں بینہ رسید کے بینہ پیت پاس کے جو مال نکلتا ہے وہ اس کا بہت بڑا ہی ہے مجھے ہی بتائی کہ ہائیوہ پہلے تو ٹریکٹر سے نکلتا تھا اب تو ہائیوہ اور ڈمپر سے نکل رہا ہے تو کیا آنکھوں میں دکھتا نہیں ہے ادھگاریوں کی مافیاں کو جیل بھیجنے کا کوئی پراؤدان ہے کہ اس میں کچھ کیا جا سکتا ہے کہ یہ سوچا جانا تھا اور اند میں میں ایک بہت کہوں گا جو بڑی مجھے دار ہوئی ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ پندرہ سال کا رونہ روتے ہیں ہمارے سیزن بھائی نے گروہ بھائی نے بولا ہے تو یہ پندرہ سال کا روتے ہیں وہ جو ہے وہ ساٹھ سال کا روتے ہیں یہ رونے والا کام بند ہونا چاہیے حسنے والا ہونے چاہیے حسنے والا ہونے چاہیے ورطمان عتیب کو چھوڑ دو ورطمان میں جیو گووش کو کیا سوچو گے وہ آلی شتی ہے اور یہ جو گلتیاں ہو رہی ہیں ان گلتیاں کا میں جہاں تک ابھی تک آنکلن کر پیا ہوں یہ اسکانی آدھکاریوں کے میلی بھگت سے ہی سمبہ ہوتا ہے اور اس پر نینترن کیسے ہوگا یہ سرکار کے سطر پر گمبیرتا سے بیچار کریں گے تب ہی اس میں کوئی نینترن ہوگا نہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ مافیاں پر نینترن بہت مشکل ہے لے لیتے ہوں سے سوسیلی ستہ میں ہیں اس لئے میں آپ نے پیٹ پاس کی بہت اچھی بات کری تھوڑا بہت اگر جانکالی رکھتا ہوں اس میں ایک رائیلٹی کٹی ہے سرکار کی رائیلٹی چوری ہوتی ہے اور اس پہ ہی چھے سے آٹھ آٹھ دردس ٹرک نکل جاتے ہیں تو اس کے کاراڑ ہی بہت بہت سکلا کہ اس طرف اگر دھیان دلوائیں گے کہ کتنی رائیلٹی کٹی ہے اور کتنے ٹرک نکل گئے ہیں تو اپنے آپ مافیاوں کی کبر ٹوٹ جائے گی اور اسے جی آپ کی ٹپڑی ہم چاہیں گے آنتی میں ابھی باب اللہ سرمت جی نے جو کہا وہ بہت اچھا سجھا ہوئے کہ سرکار کو ہی یہ دیکھنا پڑے گا اور کوئی سرکار آدھر نہیں آنان سکلا جی آپ یہ دیکھیں یہ آپ سرکار میں ہیں اور سرکار یہ کہہ کہ مافیا پنپ گیا ہے جو چیز آپ کے عدین ہیں وہاں سے چوری ہو رہی ہے تو یہ کمجوری کس کی ہے یہ کمجوری بپکشیوں کی نہیں ہے نام جنتا کی ہے یہ کمجوری تو سرکار کی ناکامی ہے تو اس لیے آپ کو اس میں لگان لگانا پڑے گا دوسری بات جیسے بھی لاک ڈاؤن میں سراب بکنے کی ہو رہی تھی تو سراب کا جب آپ نے سیل کی تھی دکانے تو پنچنا نہ بنایا ہوگا آپ کو جو جس لری فیکٹریاں تھی اس کا آپ نے پنچنا نہ بنایا ہوگا فیکٹریاں تھی بات نے benchmark Muharabwinningww سراب بکی ہے تو باقی بکی بکی سراب بکی سراب بکی یہ ہے یہ ہے کہاں سے وہ پون میں انسلو ماز fuerポ دیش سے ان کا مانڈالت پہ دیش لاتے رہے پکہ آیا ہے وہ بھی خشط کیا گیا سراب نہیں سراب جیسے بك پہتے کر رہے ہیں یہ وقت کیا territories پکڑائیا ہے سراب جیسے سسپینڈ ہوا ہے پولیس کے ساتھ مل کے کالا بھجاری کر رہا تھا وہ شراب بیج رہا تھا مہم دیگری کر رہا تھا اور آپ نے یہاں گے کر رہا تھا آپ کو یہاں گے دیگر آ آپ نے بار بار بھاشتی جنتہ پانی پر پیر داروں سے بڑی اور کالی کا دیگری پر پارٹی سے پاڑی رہا تھا چلی ہمارا سمجھ سواب سے دیا تو سنگلانی سنگلانی جی نے انتیب میں بلکل دے دیا سو چوٹ سنگلان کی ایک چوٹ لوہار کی انتیب میں یوت کانگریس کا جو انہوں نے اداہن دیا ہے وہ اپنے آپ میں بہت بڑا اداہن ہے سنگلانی انہوں نے تاہت تک کاروائی نہیں کیا نا اپنے منڈال ادھرس پہ بہت بہت دنباز سنگلانی آپ کا سنگلانی آپ کا اور بابلال جی آپ کا ہمارے ساتھ چرچہ میں شریف ہونے کے لیے تو مافیاؤں پر نکیل کسنے کے لیے بھوپے سرکار ایکسن موڈ میں ہے مکمنٹی کی نردیس میں پردیس بھر میں سبھی پرکار کے مافیاؤں پر کاروائی جاری ہے لیکن سوال ہوئی ہے کہ کاروائی کا یہ دور کب تک چلے گا دراصل یہ سوال اس لیے ہے کیونکہ جب بھی کوئی گھٹا ہوتی ہے تو کچھ دن ساسن تو ساسن الٹ ہوتا ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ہی عیدکاری سست پڑ جاتے ہیں اور مافیاؤں پھر اپنے کام میں جڑ جاتے ہیں ٹھیک اب جب کڑی کاروائی سروح ہوئی ہے تو ضروری ہے کہ بکسہ انہیں بھی نہیں جائے جن کے سندگچن میں مافیاؤں کے حوصلے بلند رہتے ہیں کیلئے ستیزگار کی بات اب روک کرتے ہیں مدی پردیس کے اور جہاں چومیس سیٹوں پر اتنا اور سی جنگ ہونی ہے جو یہ تیہ کریں گے کہ بیجیتی ستہ میں بنی رہے گی یہ کارویس کی واقسی ہوئی لے آجا آپ بات ستہ کے سنگرات تسوک نگر جلے کی مقابلی وہ بیدھانسوا سیٹ ہے جہاں دھائی سال کے اندر دوسری ویار اکچنا ہونے جارہے اس بیدھانسوا سیٹ میں جب 2018 میں اکچنا ہوا تھا تو کانگریس نے سیٹ پر اپنے کبجے کو برکار بٹھا تھا لیکن آپ سمی کرن پہلے سے کافی الگ ہے جن بیجیتی سنگیادہ نے کانگریس کو 2018 کے اکچنا ہوا اور پھر اسی سال ہوئے عام چنان میں جید دلائی اب وہی بیجیتی سنگیادہ اپنے نیتا جوتر سنگیہ کے راہ پر چلتے ہوئے ہاتھ کا ساتھ چھوڑ کر بی جی پی کے ہو چکے ہیں یہ اس لارے میں کمل کے چنان چنن سے میدان میں ہوں گے کیونکہ یہ شیف سنگیہ کے پرخواہ والی ہے ایسے میں یہاں بی جی پی کانگریس کے اکچس نظر آ رہے ہیں خیر اس سب کے بیچ اس سیٹ کے سیاسی سنگیہ کس طرح کے ہیں کون زیادہ مجبوط ہے اور کون کمجور ہے چلت کا صور پر ہے اس کے پر دیکھتے ہیں ایک سپورٹ